السلام علیکم میں ہوں شاہ زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات دیجیٹل ناظرین نہیں سکتا ہوں موجود ہوں لیبرٹی مارکیٹ میں اور آج میرے ذہن میں ایک سوال آرہا ہے کہ بھئی لک میٹر کرتی ہے یا پھر محنت میٹر کرتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے قسمت یا پھر ہارڈ ورک جو ہے وہ زندگی میں کیا کام آتا ہے اپنی رائے جو ہے وہ مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے اور میں تو بھئی چلا یہاں موجود لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیا سوچتے ہیں چلی بھرسار السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا ازویا رمالہ اور کیا کرتی ہیں آپ میڈیگل سٹوڈنٹ میڈیگل سٹوڈنٹ ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ لکھ میٹر کرتی ہے یا پھر ہارڈ ورک زیادہ تر ہارڈ ورک لیکن آپ کی لکھ میٹر کرتی ہے ایک بات کتنی پرسنٹ جو ہے وہ لکھ میٹر جاتی ہے 10% آپ کو کیا لگتا ہے نہیں 40 60 کر لیں اچھا آپ کو زیادہ کیوں لگتا ہے نہیں زاہر ہے لکھ آپ کی ہوتی ہے تو پھر آپ اس طرف جاتے ہیں مینہ وہ بہت لوگ کرتے ہیں اس کو پتا ہے اس کے ساتھ کی لوگ نے بہت لوگ کیا لکن کسپتی تو پہنچی ہے یہاں تک ٹھیک ہے اگر آپ نے لکھ خود مولد کرتے ہیں لکھ خود کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں مزدور بھی محنت کرتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر جب آپ کی لکھی ہوتی ہے کہ وہ پھر آپ نے جانا آتا ہے وہ بھی لکھی آگے نا وہ آپ کا فیٹ ہے وہ آپ بری مانے یا اچھی مانے وہ آپ کی مینڈ سیٹ ہوتا ہے وہ مینڈ سیٹ ہوتا ہے آپ کو نہیں ایسا لگتا ہے نہیں فائنل ورڈکت کیا دیں گی آپ کی نہیں میرے زین میں لکھ اتنی نہیں ماتر کرتی وہ آپ نے خود مولد کرنا ہے تین پرسنٹ میٹر کرتی ہے تین پرسنٹ کیوں میٹر کرتی ہے مطلب کیوں ایسا لگتا ہے وہ جو فورٹی سیسٹی پرسنٹ لوگ جو مانتے ہیں اگر میں زیرو پہ لے جاؤں گی وہ پھر کہیں گے بالکل ہی نہیں چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام کازم علی ہے کیا کرتے ہیں آپ میں بینک میں ایزے پی بیو کی جواب کر رہا ہوں کیسی چل دی جواب یہ الحمدللہ بہت دیکھ مزے کی جواب ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بینکر ہیں تو زندگی میں جو ہے وہ لک میٹر کرتی یا پھر ہارڈ ورک جی میرے خیال میں لک بھی کرتی ہے اور ہارڈ ورک کتنے پرسنٹ ہارڈ ورک اور کتنے پرسنٹ لک ففٹی ففٹی کر لیں آپ ففٹی ففٹی کر لیں میرے خیال میں ویسے سیونٹی پرسنٹ جو ہے نا ہارڈ ورک سیونٹی پرسنٹ ہارڈ ورک ہے اور تھالٹی پرسنٹ جو ہے وہ لک کرتی ہے جس کے ساتھ ہو تو وہ انسان کہاں سے کام پہ جا رہا ہے جی وہ صحیح کہتے ہیں بٹ جو ہے نا ہارڈ ورکنگ وہ ضروری ہے جو ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں لاکھ کارٹومیٹیکل ہی ان کی بن جاتی ہے لاکھ بنوانی بنانی پڑتی ہے خود آپ کی زندگی میں کتنی پرسنٹ کام پہ لاکھ کام آئی ہے اور کام پہ نہیں آئی کوئی کوئی ہے میرا یہ فرس چانس ہی ہے ابھی میں میرے مجھے تقریباً دو ویک ہوئے ہیں اچھا میں بینک جوئن کیا ہے اچھا وہ بھی میں نے اپنی میند پہ کیا ہے اب دیکھتے ہیں کتنا ساتھ دیتی ہے اس میں میند تھی یا ریفرنس تھا آپ کا یہ میند تھی میری میند تھی بہت شکریہ جی شکریہ جی مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی لک میٹر کرتی ہے یا پھر ہارڈ ورک السلام علیکم والسلام کیا نام ہے آپ کا فرکان کیا کرتے ہیں آپ میں انجینئر اس میں انجینئر ہیں جی شکریہ میں انجینئر ہیں سوکی اوہود انجینئرز کے یہاں کھا تو نہیں پتا جہاں میں کرتا ہوں تو اچھے آپ کھاں پر ہوتے ہیں میں آئیلینڈ میں آئیلینڈ میں آپ کا کیا نام ہے what's your name sophia sophia okay so what do you do um i go to school you go to school okay so in which class you read in which class are you in oh 4th class 4th class that good اچھا میں نے یہ بتائیں کہ luck matter کرتی یا پھر hard work دونوں چاہیے دونوں چاہیے کافی hard working یہاں پہ لوگ ان کی لگنی چلتی بچار ہوگی تو آپ گیا کر سکتے تو کتنے پرسنٹ آپ گیتے ہیں ذرا میں ریشو بتا دیں لگ میرے لحاظ سے سیمیٹی پرسنٹ لگ کی ہے باگی تھارٹی پرسنٹ ہونا چاہیے تھوڑی سی ایڈیوکیشن بھی لازمی ہے اچھا اور hard working بھی لازمی ہے اگر صرف آپ کے ساتھ قسمت ہو کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں بلکل قسمت ہوتی اور وہ کہاں پہ لائیف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور شاید صحیح جگہ پہ پیدا ہو گئے تو چل گیا کام لگ تو متر کرتی ہے اگر اپنا ایکسپرینس باتا رہا ہوں اگر آپ کی لگ اچھی ہوتی تو آپ بہت اگے ہوتے ہیں ابھی بھی ہیں لیکن خوش ہوں میں جا پہ ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آگا یسر کیا کرتے آپ میرے شو رومی گاڑیوں کا آپ کیا کرتے ہیں ہارڈ ورک آپ کا بھی ایک ہے ہارڈ ورک تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کے ساتھ قسمت ہو تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں نہیں نہیں قسمت کا نہیں ہے ہارڈ ورک جو ہے وہ بہت ضروری ہے انسان کو محنت کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کامیاں بھی پھر ملتی ہے ون پرسنٹ بھی لک نہیں میٹر کرتی میرا خیال ہے نہیں ایسا کچھ نہیں آپ کو بھی ایسا لگتا ہے بلکل ہارڈ ورک آپ اپنی ہارڈ ورک اپنی محنت کریں تو انشاءاللہ آپ زندگی میں ہر چیز پا سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے اور بہت لکھی ہوتے ہیں بس وہ پیچھے سا ہی کچھ ماں باپ دادہ دادہوں کا لیکن وہ پھر لگ تو آگی نہیں بس لیکن یہ ہے کہ اگر انسان نے کچھ کرنا تو ہارڈ ورک محنت کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے اثر ویس نہیں چلیں ٹھیک بہت شکریہ جی مزید لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا سین ہے السلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا چودری رحیمداد جی آپ کیا کرتے ہیں میں ذمہ دارہ کرتا ہوں ذمہ دارہ کریں تو کیسا چل رہا ہے آپ کا کام الحمدللہ ٹھیک ہے جی وہ کیا کہتے ہیں اپنا پجابی بھی چاہتے ہیں جیسی نیت ویسی مراد اگر ہارڈ ورک کریں گے تو نشاء اللہ چھیر زلٹائے گا میرا سوال بھی یہی ہے کہ ہارڈ ورک جو ہے وہ زندگی میں کام آتا یا پھر لک کام آتی ہے نہیں ہارڈ ورک کی کام آتا ہے لک تو پھر ہر بندے کی ہوتی ہے کبھی کبھی لکی ڈرا لک جاتا ہے کسی نے کسی کا لیکن لک تو کام آئی جاتی ہے وہاں ہمیشہ آگے وہ ہی نکلتا ہے جو ہارڈ ورک کرتا ہے بہت سے لوگ شکایت کرتا ہیں کہ بھائی ہم تو اگن ہی محنت کرتا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ صرف لک کی وجہ سے وہ کہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ایسا ہے یا نہیں ہے نہیں ایسا بلکل ہے بلکل ہوتا ہے ایسا دعائیں اثر کرتی ہیں لک انسان کی چینج ہوتی رہتی ہے لیکن ڈیپینڈ پھر بھی بیس پہ ہی کرتا ہے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کشمالا کیا کرتی ہیں آپ میں سٹیڈی کرتی ہوں کیا سٹیڈی کرتی ہوں بیس آنس کر رہی ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لک مہتر کرتی ہے پھر ہارڈ ورک ہارڈ ورک مہتر کرتی ہے لک نہیں کرتی بلکل بھی نہیں کرتی ہے لیکن زیادہ ہارڈ ورک مہتر کرتی ہے مانکہ کبھی ورک ہوگا تو لک آئے گی نا کام بیس بیداؤ نام کار بیٹھے رہے ساں کام نہ کریں مہنت نہ کریں مانکہ پھر تو نہیں لک کام آئے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لک مہتر کرتی ہے اور کتنے پرسنٹ ہارڈ ورک مہتر کرتی ہے آآ ای ٹھنک سو 40% جو لک مہتر کرتی ہے باقی 60% جو ہارڈ ورک مہتر کرتی ہے ٹھیک ہے بہت ہی گیا بہت ہی گیا سلام علیکم مالکم سلام کیا نام ہے آپ کا محمد اجمل آپ کیا ہے جو گے یاسم کیا کرتے ہیں کیوں پہلے میں ہمارے میں بڑھا کیا؟ میں ابھی تو جاب نہیں کر رہی ہی کچھ عرصہ پہلے جاب کر رہی تھی إبھی ہاں ہوسفی اور آپ؟ میاش Juliet اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لیکن یا ہارڈ ورک ہے؟ اگر آپ کہیں ہمارے ہی ہیں تو ہارڈ ورک نہ کریں کہ ہمارے ہی ہیں ہی ہی ہیاری ورک نہیں کرتے اور آپ کو ہیا لیکن؟ ہارڈ ورک جب دونوں ہی میٹر کرتی ہیں ٹھیک ہے؟ تو ہرڈ ورک بھی کرنا چاہئے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہی نوازتا ہے جو کہ میند کرتے ہیں اور کنسسٹنٹ رہتے ہیں اگر ہم سب کو چھوڑ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ لکھ ہے یا نصیب میں یہی لکھاتا مقادر میں یہی لکھاتا تو ایسا نہیں ہوتا ہارڈ بک کرتے رہے تو ایٹ ڈا اینڈ ہمیری وارڈ ملتا ہے تو میرے عزدیک یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ کے میٹر کرتے ہیں سائیڈ بائی سائیڈ دونوں میٹر کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لکھ ملتے کرتی کتنے پرسنٹ ہارڈ بک میٹر کرتے ہیں اگر ہم پرسنٹ ایٹ کو دیکھیں سندگی میں تھرٹی پرسنٹ لکھ اور باقی سٹیو سیونٹ ہارڈ بک اچھا اور آپ کو کیا لگتے ہیں اچھا اور پیٹ پرسنٹ لکھ کا پیٹ پرسنٹ ہارڈ بک پتب میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اتنی ایجوکیٹیڈ نہیں تھے یا ان کا ان کی گریڈنگ اتنی اچھی نہیں تھی بات وہ بہت اچھی پوسٹ پہ تھے ایسے ہی ہے اور ایسا بھی دیکھا کہ لوگ گورڈ میڈ لیسٹ ہیں بات وہ اچھی جو پہ نہیں ہیں اور ہینڈ ٹو ماؤت ہیں تو میرا یہ بھی دیکھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہونا کہ پھر جو ہے وہ لکھ میٹر کر دی ہے نہیں دیکھیں جو لوگ یہ ہے نا کہ ان کے پاس ایسا ہے کہ نولیج اتنا نہیں تھا بات ان کا کیا ہے کہ وہ اچھی پوسٹ پہ آگئے ہیں تو اگر ان کی لائف سٹوئی دیکھیں تو ان کی سٹرگل کہیں نہ کہیں پہ ہوگی ان کی پرنٹس کی دعائیں ہوں گی یا کہیں اور انہیں لائف میں مار کھائی ہوگی مطلب ایسا نہیں ہوتا یہ نہیں کہ کوئی ہیڈن ان کی سٹرگل ہے ہاں ہیڈن سٹرگل ہوتی ہے ہر ایک کے اس کے بغیر انسان نہیں براہبتا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے پاس کئی نولیج نہ ہو یا کچھ نہ ہو تو آپ کو ایسی پوسٹ پہ پہنچ جائیں کہیں نہ کہیں پہ آپ کی سٹرگل ہوتی ہے بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا میراب زہرہ کیا کرتی ہیں آپ میں بے پروفیشن ڈاکٹر ہوں مجھے یہ بتائیں کہ لکھ میٹر کرتی ہے پھر ہارڈ ورک دیکھیں ڈیفرن سیچویشن ہیں ہارڈ ورک بھی کرنا چاہیے لیکن سمہو آئی کن سی داٹھ کے آپ کی لکھ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں اگر آپ ہارڈ ورک نائنٹی نائن پوائن پرسنٹ کرتے ہیں یعنی کہ لکھ کے بغیر وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا بالکل بھی نہیں ہے تو وہ ون پرسنٹ کو آپ اتنی اہمیت دے رہی ہیں جو ون پرسنٹ رہ جاتی ہے اس کی کیا بہت ہے؟ لکھ کاؤنٹ کرتی ہے آپ کی لائف میں کوئی سٹوری ہے جہاں پہ لکھ کام آئی ہو ہاں بہت دفع کوئی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں نو ای ڈانٹ ٹھنک سو اوکے لکھ یعنی کہ آپ کے لحاظ سے میٹر کرتی ہے اور لکھ ہی جو ہے وہ کامیاب ہمیں دے سکتی ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ہارڈ ورک کریں تو پھر آپ کامیاب ہیں چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ڈگری کر رہی ہوں اپنی لیکن کووڈ آ گیا تو کووڈ کی وجہ سے مجھے پاکستان واپس آنا پڑا تو جس کی وجہ سے میری ڈگری سٹاک ہو گیا اگر کووڈ نہ آتا تو میری ڈگری نہ سٹاک ہو گیا لکھ میٹر کرتی ہے بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا فرحانہ آپ کا نام کیا ہے آپ کیا کرتی ہیں سٹیڈی اور آپ میں ہاں اچھا ملے یہ بتائیں کہ زندگی میں لکھ میٹر کرتی ہے پھر ہارڈ ورک آپ کو کیا لگتا ہے دونے چیزیں کتنے پرسنڈ لکھ اور کتنے پرسنڈ ہارڈ ورک آپ کو پہلے ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے پھر آپ چھوڑ دیں اللہ پہ اور وہ ہو جائے گا اگر ہونا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے حیم ہرڈ ورک اید لکھ میٹر نہیں کرتی ایک بہت کم میٹر کرتی ہے میرے خیال سے کیونکہ اگر آپ سے میں پرسنٹ ایج پوچھوں کہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ لکھ میٹر کرتی ہے زندگی میں تو آپ کیا بتائیں گے ایسے ہی ہے ایک بندے کی سکسیس اس کو مل گئی ہے بڑا میر ہو گیا اس کی لوٹری نکل آئی ہے لیکن وہ ہارڈ ویکن نہیں اس نے سارا پیسا ڈبو دینا ہے ہزاروں میں کوئی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ چلتا بندہ آپ کو کہ اس کی لاکھی ہے دیکھیں کوئی جن کے سب کے پرائز نکلتے ہیں نکلتے ہیں کسی کی لوٹری نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر یہ مطلب ہو جن کا نہیں نکلتا ہوں ان کی لاکھ اچھی نہیں ہے نہیں نہیں یہ نہیں کہہ سکتے وہ بھی تو ہارڈ ویکن نہیں کرتا ہے اور وہ سارا بہت بات کر دیتا ہے وہی تو بات ہے نا کہ لکھ میٹر کرتا ہے ہارڈ ویک کرنا بہت ضروری ہے یہ تو نہیں فارغ بیٹھ کے دیکھیں ایک واقعہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بندہ بادشاہوں کے دور میں وہ جا کے نا بیٹھ گیا وہاں پہ جنگل میں اوپر پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ گیا کہ مجھے میرا رزق یہیں پہ آئے گا تو وہ ایک بزرگ تھے کوئی ان کو خواب آیا بار بار کہ اس بندے کو بلواؤ سے کو میری دنیا جو کارخانہ ہے اس کو خراب نہ کرے مطلب کام کرو اس کے بعد پھر چھوڑو میرے پر ٹھیک ہے نا تو یہ نہیں کہتے کہ کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ چھوڑ دو کے دیکھو اگر آپ کی نصیب میں ہوا وہ چب آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے تو آپ لاکھ کوشش کرو نہیں ملے گا آپ کو وہی ملے گا جو آپ نے کوشش کی ہے اس کے لیے آپ کو وہ اتنا مل جائے گا اگر آپ کی لاکھ ہے اور ساتھ دے رئیے کہ وہ کچھ ایکسٹر آپ کو مل جاتا ہے چیزیں یعنی ہونی چاہیئے پھر انسان کامیاب ہوتا ہے بلکل پہلے آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا پڑتا اس کے علاوہ نہیں ہے فارق بیٹھ کے تو کچھ بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کب کہتا ہے کہ آپ وہ مہنتی لوگ پسند دے انہیں بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین عوام کی رائے آپ نے سنی اور اپنی رائے جو ہے مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے کیونکہ میرا سوال یہ تھا کہ جناب لک میٹر کرتی یا پھر ہارڈ ورک اس کا جواب مجھے ضرور دیجئے اور مجھے جو ہے وہ بہت تجسس تھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اور کیا سوچتے ہیں اس بارے میں اور اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ نگوا